دانیال دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اس نے کیا اونچے ہاتھ مارے ہیں ایک نہیں بلکہ دو دو اکٹھے ہی ہاتھ مارے ہیں اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ کیسے اب ان سے سارا کچھ ہتھیا ہوتھیولوں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کے بعد وہ آئیزل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسے ہی میں آپ سے ملتا ہوں تو یقین مانے میرا سارا دن ایسے خوشکوار گزرتا ہے اور میرے ہر کام میں ایسے ہر چیز ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے پاس ہے کافی اس کو دمکات یعنی فسلاتا ہے اور کہتا ہے اپنی باتوں میں فسلا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یقین مانو میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں جس پر آئیزل کہتی ہے کہ آخر آپ نے مجھے ہی سلیکٹ کیوں کیا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی آگے سے وہ کہتا ہے کہ یہ دل کے معاملات ہیں ان کو رہنے ہی دیجئے یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے جو کچھ بھی میں نے کیا ہے مجھے خود نہیں پتا کہ میں نے آخر کیا کیا اور کیوں ایسا کیا ہے اس لیے ان سب باتوں کا مجھے کوئی بھی علم نہیں ہے تو اس پر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ آئیزل خوش ہوتی ہے اس کا باپ اس کو پوچھتا ہے کہ آخر میرے بیٹی کی خوشی کا راز کیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل میرے بیٹی بہت زیادہ خوش رہنے لگے ہیں اس پر آئیزل کہتی ہے کہ نہیں بابا ایسی تو کوئی بات نہیں آپ کو ہی ایسا محسوس ہو رہا ہے ورنہ میں تو پہلے کی طرح ہی ہوں آگے سے کہتا ہے کہ نہیں ایسی تو کوئی بات ہے جس کی وجہ سے تم ایکسٹرا خوش لگ رہی ہو جس پر سن کر آپ دیکھیں گے کہ کہتی ہے آئیزل کہ وقت آنے پر آپ کو میں سب کچھ بتا دوں گی اور یقین مانے یعنی کہ آپ مجھے وعدہ کیجئے کہ آپ میری بات مانیں گے میری بات پر یقین کریں گے نا تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ ہاں انشاءاللہ ضرور تمہاری بات مانوں گا اور ایسا ہی کروں گا جیسے تم کہہ رہی ہو اس لیے تم ان باتوں کو چھوڑو اور پریشان مت ہو میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا لیکن میں بہت زیادہ ٹینس ہوں کہ پتہ نہیں کیسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے میری بیٹی اتنی زیادہ خوش ہے کیا تم مجھے بتا سکتی ہو اس پر آئیزل خموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اپنے باپ سے کہ آپ سے یہ وقت کا انتظار کیجئے عرصہ کی جبکہ ملاقات دانیال کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ کافی زیادہ اس سے امپریس ہوتی ہے کیونکہ دانیال کو تو بہت زیادہ طریقہ ہوتا ہے کہ کیسے کسی کو امپریس گیا جاتا ہے اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ عرصہ سمجھ رہی ہے کہ وہ بہت اچھا لڑکا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے اور زیادہ قریب آتی جائے گی اور اس سے بات چیت کا سلسلہ اسی طرح سے شروع ہو جائے گا اس کے بعد اب دیکھیں گے پہلے تو بات دوستی تک ہی رہے گی یعنی کہ وہ اس کو کہے گا کہ مجھے آپ سے مل کر کافی زیادہ اچھا لگا ہے آگے سے وہ کہتی ہے کہ میں بھی آپ سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوئی ہوں دونوں کی کافی دیر بعد چل چلتی رہتی ہے کیونکہ ان کی پہلے تو اچانک سے ملاقات ہوتی ہے لیکن پھر دوبارہ سے جیسے ہی ان کی ملاقات ہوتی ہے تو ان کی آپ اس میں گہری دوستی ہو جاتی ہے اس چیز کا کمال کو تو خیر بلکل بھی نہیں پتا لیکن آپ دیکھیں گے کہ عرصہ جو ہے کافی دنوں سے کچھ خاموش خاموش رہنے لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے کمال پریشان ہے کمال عرصہ سے کہے گا کہ آخر اب تمہیں کیا پریشانی ہے اب تم پریشان کیوں ہوں کیونکہ میں نے تو تمہیں اجازت دے دی ہے اور کھلی چھوٹ دی ہے جاؤ جا کے جاب کرو اور اپنی لائف بناو پھر آخر اس میں ٹینشن والی بات کیا ہے اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ آپ کسی بھی بات پر ایک جگہ ٹھہر جائیں گے یعنی کہ آپ کا فیصلہ کسی بھی وقت بدل سکتا ہے کیونکہ میں چانتی ہوں کہ آپ آئیزل سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جب بھی وہ کچھ کہے گی تو آپ آنکھیں بند کر کے پھر سے اس کی بات پر یقین کر لیں گے اس کے بعد کمال اس کو کہتا ہے کہ تمہیں بار بار پرانی باتوں کو دھرانے کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے میں نے تم سے کہا نہ کہ میں نے تم سے اقین کر لیا اور تمہیں ہر چیز کی پرمیشن دیتا ہوں تو پھر آخر پرانی باتوں کو بار بار اندر تم کیوں لے کر آ رہی ہو جس پر عرصہ خموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ مجھے اس بات پر وعدہ کر سکتے ہیں کہ آئندہ سے کبھی بھی یعنی کہ آنے والی زندگی میں کبھی بھی آپ مجھ پر شک نہیں کریں گے اس پر کمال کہتا ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا دراصل دانیال کو سمجھ آ چکی ہے کہ عرصہ کی کمال کے ساتھ نہیں بنتی ہے اور ان دونوں کے آپ اس میں بالکل بھی انڈرسٹریننگ نہیں ہے کیونکہ اب کمال کافی زیادہ کوشش کرتا ہے اور فون پر بھی اس سے بات چھت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن عرصہ ہمیشہ بات بات پر اس کو ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بہت مصروف ہوں میں آپ سے بات نہیں کر سکتی ہوں لیکن وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے دانیال کے ساتھ اور کافی کافی دیر باتیں اور کپ پر لگاتی رہتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کمال کہتا ہے کیا تم مجھے ملواؤ گی نہیں دانیال سے تو آگے سے وہ کہے گی کہ ہاں میں آپ کو ضرور ایک دن ملاؤں گی لیکن اچانک ہی ان کی ملاقات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ دانیال کو دے کر ایک دم سے چونک سجاتا ہے کیونکہ جیسے ہی عرصہ اور دانیال کو دیکھتا ہے کہ وہ دونوں آپ اس میں کافی زیادہ خوش ہیں اور کافی زیادہ بیت کل فلنا انداز میں باتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دیکھ کر کمال کافی زیادہ ہٹ ہوتا ہے لیکن وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہتا ہے جیسے ہی وہ کہہ رہتا ہے مزید پریشان رہتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ حقیقت تو یہی ہے کہ مجھے سب لوگوں نے سمجھایا سب لوگوں نے یہ کہا کہ تمہارا اور عرصہ کا کوئی بھی جوڑ نہیں ہے لیکن میں نے کہا نہیں یہ صرف اور صرف قسمت کا لکھا ہے اس میں کوئی بھی بات نہیں ہے عرصہ میرے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے لیکن مجھے آج اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ عرصہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے بلکہ وہ ایک مجبوری کے تحت یہ رشتہ نبار ہی ہے آج مجھے اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے اس نے کبھی کہا تو نہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اب مجھ سے چھٹکارا چاہتی ہے اس کے بعد اب دیکھیں گے عرصہ جو ہے وہ کمال سے کہتی ہے کہ آپ کو کیسا لگا دانیال تو آگے سے وہ چواب دیتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ گے تمہیں دانیال کیسا لگا اس پر وہ کہتی ہے کہ وہ بہت ہی اچھے ہیں اس کے بعد اس سمجھ جاتا ہے کہ دال میں کچھ گالا ہے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں گڑ بڑ ضرور ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اس کی پھپو کمال کی گھر میں رہنے کے لیے آ جائے گی اور جیسے ہی گھر میں رہنے کے لیے آئے گی تو دیکھیں گی کہ گھر کا محول بہت زیادہ خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہے جس کو دیکھ کر وہ کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ عرصہ جو ہے وہ پہلے والدی عرصہ تو رہتی ہی نہیں نہ تو وہ کمال کی طرف دیان دیتی ہے اور نہ ہی وہ گھر کی طرف دیان دیتی ہے حالانکہ وہ تو وہ قابلیات نہیں کر رہی ہے جیسے ہی وہ گھر میں آتی ہیں تو سارا کو چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنی ہی زندگی میں مگن ہو جاتی ہے جس کو دیکھ کر اس کی بھوک کمال کی کافی پریشان ہوتی ہے اور کمال کو بلاتی ہے کہ میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں جس پر وہ کہتا ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ آپ نے مجھے بلائیا تو آگے سے وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں کہنا چاہتی ہوں کہ عرصہ کی مزاج مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں تمہیں اس پر گہری نظر رکھنی ہوگی آگے سے وہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آگے سے وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے اپنے یہ بال دوپ میں سفید نہیں کی ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ میری بات مانو اور اس کی باہر کی جو ازادیہ ہے اس کو فوراں سے بند کر دو ورنہ تم ایک دن آئے گا بہت زیادہ پشتاؤ گے جس پر کمال کہتا ہے کہ نہیں نہیں آپ بالکل غلط سوچ رہی ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں حالانکہ یہ بات تو کمال کو بھی پتا چل چکی ہے اور اس کو ٹھیک ٹھاک قسم کا اندازہ ہو چکا ہے کہ عرصہ جو ہے اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے بات بات پر لڑائی جگڑا بات بات پر روک جگ بس اسی بات کی نشانی ہے کہ اب وہ اس سے چھٹکارا جاتی ہے اور دیکھے گا کہ صاف صاف وہ اس کو کہہ بھی دے گا اور کہے گا عرصہ کو کہ تمہیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے تم کر سکتی ہو مجھے کوئی بھی اتراز نہیں ہے میں نے تو پہلے بھی تم سے کہا تھا لیکن پہلے بھی تم نہیں مانی تھی لیکن اب بھی سارے فیصلے تمہارے ہاتھ میں ہیں تم ٹینشن مت لو جو بھی آستہ اپنا ہوگی مجھے وہ منظور ہوگا آگے سیرسہ کہتی ہے کہ میں کچھ وقت چاہتی ہوں اور میں ویسے بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی لیکن مجھے کچھ تھوڑا سا وقت دو تاکہ کچھ وقت کے بعد میں سارا کچھ ہینڈل کر سکوں اور تمہیں چھوڑنے پر بھی امادہ ہو سکوں جس پر کمال ہموش ہو جاتا ہے کیونکہ کمال واقعی میں اس سے بہت زیادہ پیار کرنے لگ جاتا ہے جو چھوڑنا بہت مشکل لگ رہا ہے